السلام علیکم میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں لاہور کلندر اور ملتان سلطان کے شاندار میچ کے بعد آفٹر شو میں جیسے کہ ہم نے بیفور شو میں بات کی تھی اور ہمارے محضر محضر مہمانے گرامی نے سر بلال نے بہت اچھی پریڈکشن کی تھی کہ ملتان سلطان کے اس بار جیت کے چانسز زیادہ ہیں اور میچ میں آپ سب نے دیکھا کہ ملتان سلطان نے کس قدر شاندار جیت حاصل کی جی تو بلال صاحب بتائیے آپ کو میچ کیا سا لگا جس طرح ہم کل بات کر رہے تھے شو کے اندر کہ بسیکلی ملتان سلطان کو جو ایج حاصل ہے وہ اپنی بیٹنگ کا ہے اور وہ ہم نے دیکھا کہ جس طرح سے ملتان سلطان کے بیٹرز نے کس طرح سنبھل کے جو ہے وہ آغاز فراہم کیا اپنی ٹیم کو اس میں ظاہر ہے رزوان اور ان کے جو دوسرے عثمان خان جن کا ہم کل جگر بھی کر رہے تھے ان کی جانب سے بڑا ہی ایک جسے کہتے ہیں کہ بڑا ہی مہتاد انداز تھا ان کا سٹارٹنگ سہی اور اس کی وجہ یہ تھی کہ لاہور کی پر تھوڑا بیہیو عجیب کر رہی تھی عموماً ایسے کرتی نہیں ہے ہماری تو شاندار بالنگ تھی لیکن ملتان نے کل ہمیں دکھایا کہ بالنگ کہتے کس ہیں بسیکلی اور سپسکلی شاہین کے حوالے سے جس طرح انسان بھی تھا آپ بہت زیادہ اس پر ریلائے کر رہے تھے اس وجہ سے پوائنٹ یہ ہے کہ آپ کی سٹرنگت بلکل بڑا میٹر کرتی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو جو آپ کا ویک پارٹ ہوتا ہے جو اس کے بیٹنگ کا تھا اس کو بھی سٹرنگ کرنا پڑتا ہے کبھی یہ نہیں ہوتا کہ آپ کا یہ پاور جو آپ کی سٹرنگت ہے وہی ہر میچ میں آپ کو میچ جتوا دے یا وہی پرفارم کرے اور اس کی بنیاد پر آپ جیت جائیں تو کل کا میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بسیک کنسرن تھا وہ یہی تھا کہ ایک تو جس چیز پر ریلائے زیادہ کیا جا رہا تھا وہ تھی لاہور کی بالنگ اور بالنگ میں شاہین ان کو لیڈ کر رہے تھے جب شاہین بال کر رہے تھے اور ان کو جو ہے اتنا زیادہ سکور پڑ گیا چار آوروں میں سنتالیس سکور پڑا اور وہ آئیسٹ جن کو سکور پڑا جتنی بھی بالنگ لائن اپ اس کے اندر تو وہ بڑا باقی جتنی بھی ٹیم کے ممبرز سے بالرز سے وہ پریشر منٹری میٹری آئے اور اس موقع پہ ملتان کی جانب سے جو کیرن پولارڈ نے بیٹنگ کی بڑی کمال تھی اور اس کی تعریف نہ کرنا زیادتی بھی ہوگی انہوں نے جس طرح سے شاہین کو بانڈریز لگائیں پھر اس کے بعد حریص روف کو بھی شروع میں انہوں نے تھوڑا سا کیچا اس کے بعد آخر میں بشک حریص روف اور ان کے ساتھ درہا تھوڑی تقرار بھی چلی لیکن یہ ہے کہ ایڈ دی اینڈ جو ریس تھی وہ حریص روف نے اپنے نام کی بڑی اچھی باولنگ کی حریص روف نے بھی اور تیز باولنگ جسے ہم کہتے ہیں کہ اب تک کی جو ٹرنا مٹ کی تیز باولنگ تھی وہ لیکن بکٹ ساڈر نے نہیں لے سکا لاہور کلندر بسیکلی وہی باتی کہ جو ہے لاہور کلندر نے اس طرح سے رنز کو روکا نہیں رنز بڑے آسانی سے بنے دیئے اور اس کے بعد دوسرے ٹیم ڈیویڈ جب آئے تو انہوں نے بڑا اچھا ساتھ دیئے کرن پولارڈ کا اور ان دوروں نے مل کے اچھے طریقے سے جسے کہتے ہیں کہ وہ پارٹی کی اور جو سکور ہے وہ بڑا اچھا ایک ٹوٹل تھا لیکن یہ ایک ایسا ٹوٹل میں نہیں سمجھتا بی بی کہ یہ ایک ایسا ٹوٹل تھا کہ جو بن نہیں سکتا تھا یہ بڑا ایزیلی بن سکتا تھا اب یہاں پر ہم اگر آجیں لاہور کی بیٹنگ کی بات کریں تو لاہور کی جو بیٹنگ تھی وہ فرم دی سٹارٹ فرم دی بیگننگ جو ہے وہ بڑا کنفیوین کا شکار نظر آئی انہوں نے بہت زیادہ ریلائے کیا وہاں تھا فخر اور عبداللہ شفیق پر اور یک یہ بات دیگر ہے جب وہ آؤٹ ہوئے ہیں تو اس کے بعد تیسے ان کے بیٹر تھے تاہر بیگ وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ بڑے ہی غلط طریقے سے وہاں اور مجھے حیرانگی اس چیز پر تھی کہ دس آورز کے اندر اندر لاہور کی آدھی سے زیادہ ٹیم چھے سے ساتھ کھلاڑی جو تھے وہ آؤٹ ہو کے پاویلین جا چکے تھے ٹوٹل سیمنٹی فائف پہ تو پوری ٹوٹل آؤٹ ہو گئے اور فورٹی سیون یا فورٹی نائن آئی ٹھنگ سکور تھا اور پوائنٹ یہ ہے بسیکلی کہ آپ کے پاس جب آورز موجود ہیں آپ کے پاس ایک ہارڈ ہٹرز بیٹرز موجود ہیں فینیشرز موجود ہیں ڈیویڈ ویزے کی شکل میں اور بھی آپ کے پاس موجود ہیں راشد خان ایک بہت اچھا یعنی کہ وہ کھیل سکتے ہیں سکندرہ سے تو آپ کو جلدی کس چیز کی تھی تو ظاہر یوں لگا کہ لاہور جو ہے وہ ٹوٹلی آف کلر نظر آیا جب بیٹنگ کی طرف آیا ان کی کوئی سٹریٹیجی نہیں تھی انہیں نہیں پتا تھا کہ ہم نے اپنے جو آورز ہیں ان کو پورا یوٹیلائز کرنا ہے ہماری آئیوریج کیا صرف ہمیں اس کو مینٹین کرنا ہے اور یہ بڑی بیسک میں سمجھتا ہوں پلیننگ تھی یہ کوئی ایکسرارڈری پلیننگ نہیں تھی ابھی میں اس میں شاہین کا جو فورت نمبر پر آنا ہے وہ نہیں شامل کر رہا وہ بہت بڑا بلندر رہا ہے اور ظاہرہا کل سے بڑی زیادہ تنقید بھی ہو رہی آپ کے سامنے ہی ہے شاہین کا ایٹیٹیوٹ بھی کچھ شیک نہیں تھا انہیں لڑائی کی ٹھیک ہے وہ جسنا سیم اکرم بہلے کیا چکے ہیں آمیر کے حوالے سے فیور دے چکے ہیں تو میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ بولر جو ہیں وہ اگریسیو نہیں ہوگا تو پھر اس کا فائدہ کوئی نہیں ہو فاس بولر سپیسکلی اس کو بہت زیادہ ہے وہ بالکل اگریشن میں بھی اس میں کسی حد تک اس کو مانتا بھی ہوں سمجھتا بھی ہوں کہ واقعی جو شاہین کی اگر آپ بولنگ کی بات کریں اور ہم اس کو اتنا پسند کرتے ہیں تو وہ اسی چیز میں زیادہ ہمیں پسند لگتا بھی اچھا ہے وہ اسی وقت جب وہ وکٹس لے رہا ہوتا ہے اگریشن میں ہوتا ہے سپیڈ سے بال کرتا ہے ہارس روح بھی اسی وجہ سے ہمیں پسند ہے بس that's the point ہے تو وہ اگریشن میں سمجھتا ہوں غلط نہیں لیکن سٹریٹیجی کے اوپر ہم بات کر سکتے ہیں کہ وہ اگر ہارس روح جو ہیں وہ سیکنڈ رن سکورر ہیں آپ کے تو پھر یقین ہے جتنے بھی بیٹرز ہیں لاہور کے ان کو سوچنا ہوگا کہ ان کی جانب سے کہاں کہاں غلطی ہوئی ٹھیک ہے اور اس میں جتنے مین پلیئرز ہیں ان کے جو مین بیٹرز ہیں ان کا بڑا رول تھا کروشل رول تھا اور جس طرح سے انہوں نے وقتیں توفے میں دی میں سمجھتا ہوں ملتان سلطان کو یہ کنسنٹ بنتا نہیں تھا انہیں بڑے اچھے طریقے سے پلان کر کے آنا چاہیے تھا اور پتہ لگ رہا تھا کہ اگر بکٹ بیہیف کر رہی ہے ہواب چل پڑی ہے اور انور علی کی سیم ہو رہی ہے بال باقی جو ان کے بالرز ہیں جو ان کے کارٹل تھے جس نے آکے ویسٹر انڈین بالر جس طرح سے انہوں نے آکے آؤٹ کرنا شروع کیا تو آپ ان کو سنبھل کے کھیل لیں اور جو ہلکے بالرز جب آئے ہیں تو آپ ان کو استعمال کریں اور یہ بڑی بیسکس ہے میں سمجھتا ہوں یہ کوئی ایسی نہیں ہے جو بھی پروفیشنل ان کے لائن اپ کے اندر کلیر پلیئرز موجود ہیں ان سب کو پتا ہے کہ ان کو کس طرح سے ہم نے ٹیکل کرنا ہے اور یہ آورز جو مشکل آورز ہیں جس میں گین سیم ہو رہا ہے ان کو کس طرح سے نکالنا اور اس کے بعد ہمارے پاس تقریباً اچھے خاصے آورز موجود ہیں جن میں ایک بند سکسٹی میں نہیں سمجھتا کہ کوئی اتنا ایسا ٹوٹل تھا جس کے لیے جو ہے وہ اتنا زیادہ پریشان ہوتے وہ ایزیلی اپنے لاسٹ آورز میں جا کے اپنی ایبریج سیٹ بھی کر سکتے تھے اور یہ میچ اپنے نام کر سکتے تھے بلکل بہت شکریہ آپ کا ناظرین آفٹر میچ سے پھر وقت اتنا ہی ہم آپ کو ملیں گے اگلی اللہ حافظ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں